کراچی کے علاقے کورنگی میں علیہ صبح ایک مکان میں آگ بھڑک اٹھی آتش زدگی کے نتیجے میں میاں بیوی موت کی نیند سو گئے جن کی شناک پچپن سالہ شیر خان اور تیس سالہ شمیم بیوی کے نام سے کر لی گئی لاشوں کو اسپتال منتقل کیا گیا تو کہانی نے نیا رخ اختیار کر لیا دونوں لاشوں کے گلے کٹے ہوئے تھے پولیس کے مطابق کولہاڑی جیسے تیز دھار آلے سے دونوں میاں بیوی کے پہلے گلے کٹے گئے اور پھر لاشوں کو آگ لگا کر واردات کو آتش زدگی کا رنگ دیا گیا دونوں میاں بیوی کے جسم پر تشدد کے گہرے نشانات بھی موجود تھے میاں بیوی نے کچھ عرصے قبل اپنی بیٹی کی شادی کرائی تھی جس کے بعد دونوں گھر میں اکیلے رہائش پذیر تھے واقعے کی مزید تفتیش اور تحقیقات جاری ہیں زلے حیدر 24 نیوز کراچین